اسلام علیکم ناظرین اکثر عورتوں کی شرمگاہ سے بہت بدبو آتی ہے جو نقابل برداشت اور دور تک پھیل جاتی ہے جس کی وجہ سے خواتین کو سخت شرمندکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے شرمگاہ سے بدبو کے آنے کا مسئلہ تقریباً ہر دوسری یا تیسری عورت کو ہے صحت مند اور تندرت شرمگاہ سے بدبو نہیں آتی اگر آپ کی شرمگاہ سے بدبو آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے تو آپ کی اندام نہانی میں خراب جرسیم اور انفیکشن پیدا کرنے والے مواد پیدا ہو رہا ہے جو کہ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے جیون ساتھی کے لیے بھی بہت نقصان دے ہے اس کی علامات وجوہات اور نقصانات حضان صحت کے اصولوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اندہام نہانی میں خارش ہوتی ہے طبیعت سست رہتی ہے اور کام کاج میں جی نہیں لگتا ہاتھ اور پاؤں میں جلن اور اکڑن پیدا ہو جاتی ہے کمر میں درد ہوتا ہے جذباتی تناؤ بھی اندہام نہانی میں خارش اور جلن کا سبب بن سکتا ہے شرمگاہ سے بدبودار خارج ہونے والا مادہ پتلا اور ہلکا سا بوری یا سفید رنگ کا ہو سکتا ہے ٹانگیں برف کی طرح تھنڈی ہوتی ہیں شاب بار بار آتا ہے عورتیں خواہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ شرمگاہ سے بدبودار آنے کی بڑی وجہ نہانے کا عام خوشبودار سابن اور خوشبودار باست جیلیں یہ سابن شرمگاہ میں موجود مفید بکٹیریا کو ختم کر دیتے ہیں جس سے شرمگاہ کے اندر موجود مواد سرنا شروع ہو جاتا ہے اور بدبودار آنے لگتی ہے کسی دوسری بیماریوں مثلا بواسیر، قبض، زیابیتس، مسانے کی تکلیف غیرہ اس لیے اس پر فوری توجہ دے کر دیگر بیماریوں اور انفیکشن سے بچا جا سکتا ہے مردوں میں اچانک جمسی کمزوری کی ایک بڑی وجہ عورت کی شرمگاہ میں پی ایچ بیلنس بگڑنے سے ہونے والی انفیکشن بھی ہے جس سے مردانہ عضو کے اندر اور باہر تضابیت پھیل جاتی ہے اور مرد میں عضو کے ڈیلے پن اور خوصیوں میں بیماریاں پیدا ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے ایک بڑا مسئلہ جو اس سے جوڑ جاتا ہے وہ ہے بے اولادی جب عورت کی شرمگاہ میں پی ایچ بیلنس بگڑ جاتا ہے تو کمزور مردانہ جرسوں میں شرمگاہ میں داخل ہوتے ہی مر جاتے ہیں اور بچہ دانی کی طرف سفر نہیں کر سکتے اس بدبود کی وجہ سے کئی عورتوں کو جنسی طور پر مصرد ہونے کا بھی دکھ ہوتا ہے عورت کی شرمگاہ سے بدبود کی وجہ سے ان کا اپنی شخصیت سے بھی اعتماد پڑ جاتا ہے عورت کی شرمگاہ میں بدبود کی وجہ سے ان کے جیون ساتھی بھی ان کے پاس نہیں آتے اور ہم بستری کی خواہش بھی نہیں ہوتی سب سے پہلے آپ کو اپنے چینل راز و نیاز پر خوشحامدید کہتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اتیاط اور علاج اس سے چھٹکارے کے لیے بغیر خشبو کے میاری مصنوعات کا استعمال کریں ہر عورت کی بدبود اور تضابیت کی وجہ الگ الگ ہوتی ہے اور علاج بھی الگ ہوتا ہے روئی کا انڈر ویر پہنیں اور ہر دن اپنے انڈر ویر کو تبدیل کریں خشبو والے سابنوں لوشنوں سے پرہیس کریں دہی کا استعمال کریں تلسی کے پتوں کا رس اور شید ہم وزن ملا کر صبح و شام پینے سے فائدہ ہوتا ہے اگر خالص شید نہ ملے تو مصری کا بھی استعمال کر سکتی ہیں تلسی کے ایک چمچ رس میں دو چھٹکی پسا ہوا زیرہ ملا کر صبح و شام استعمال کرنے سے بدبود ختم ہو جاتی ہے چار گلاس پانی میں دو چائے کے چمچ میتی دانا اور دو چھٹکی ناردانا کے ڈال کر دیمی آگ پر جب تین گلاس پانی رہ جائے تو چھان کر اس کا استعمال کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا ایک چمچ زیرہ کی لے کر طوے پر ہلکا سا بھون لیں پھر اسے پیس کر تھوڑی سی چینی ملا کر پھانک لیں شرمگا کے گندے بدبودار پانی کی بہترین دعا ہے علاچی سبس پچاس گرام سپاری پار پچاس گرام سنگاڑا خوشک پچاس گرام موچرہ پچاس گرام مستگی رومی پچاس گرام لودہ پٹھانی پچاس گرام کیکر پھلی سو گرام سندل پچیس گرام ان سب چیزوں کو اچھی طرح کوٹ کر باریک صفوف بنا کر باریک کپڑے سے چھال لیں اور ایک چمچ صبح شام تازہ پانی یا شربت بزوری کے ساتھ لیں اس کا استعمال ایک ماہ تک جاری رکھیں انشاءاللہ رحم کا وارفیکشن اور گندہ بدبودار پانی شرمگا کی خارش وغیرہ سب کو ختم کر دے گا نید اس سے شرمگا خوش اور تنگ بھی ہو جائے گی مختلف انفیکشن اور بیماریوں سے بچنے کے لیے مکمل صفائی لکی پھلکی وردش کریں اور قبض سے بچیں زیادہ چائے کافی میدہ سے بنی اور تلی ہوئی اشیاء مسالے دار مرغن اشیاء سے مکمل پرہس کریں حلقہ اور زود عظم کھانا کھائیں پھلوں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں صدمہ غصہ رنج و غم حسد و رکابت تفکرات حجزنی پریشانیوں سے جس حد تک ممکن ہو خود کو بچائیں ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو شرمگاہ سے بدبو آنے کے بارے میں مزید اسی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل راز و نیاز کے ساتھ جڑے رہیں شکریہ امید ہے دوسری ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی کمنٹ سیکشن میں اپنی قمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ جب تک دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ